میں دیم تیرے شائر نبشتاکار اور جیوز کارگیسے کارمستر مجھا کیونی فراک نظم نامیں مجھے شائی بازار میں رہنے دے مجھے شائی بازار میں رہنے دے ابھی ابھی ہو سیمی تن ابھی ابھی ہو سیمی تن بالکونی پر ہائی تو وقت کے پیرے ازکت پرکار کی صورت دائرہ دردائرہ پیل رہے تھے اور کہیں اس وقت کے نئے نقش میں ہیسے سیمی تن کی مہکن گلیاروں سے کمل روپ کی مہکار پہن کر یوں پیل رہی تھی کہ اوپر کسی بالکونی میں آواز اکھائی بیٹا ذرا سن لیں جی اممہ یہ ٹوکری لے کر کچھ چیزیں شوقت کی دکان سے لے کر بیجیں جی اچھا کیا دیکھتا ہوں کہ پیناوا بھی مجھ سے گویا ہے اور گاؤن بھی اس پریت نگر کا من باتا ہے جب بالکونی کے نیچے گزرتا جب بالکونی کے نیچے گزرتا تو سامنے پیر و جوان کے من باتا پر تو اکثر دیکھے اور یوں ہی میں کھے اٹھتا کے ابھی لاتا ہوں تب سے یہ منظر بالکونی دالان بلند امارتوں کے نئے نقش کبیس کبھی اس کی آون جاون کو منور کرتے اور میں کسی کونے میں دوک کر بیٹھتا ہوں ایک قصہ گو کی طرح گویا ہوتا ہوں اور اس بیچ باقیات میں سے جو کچھ اسے میں آیا قصہ پن جینے کو کریمو کھوٹل میں لٹکتی پرانی کندی ایک چوٹے سے کباٹ میں کچھ بوسیدہ ورک اس میں کچھ مستور بھی ہے پر خواب شکست خواب کی صورت ایک تصویر جو کم پڑتے دانوں کی عذیت سہ نہ پائی سامنے بیٹے بے سطر لبوں سے بے سمت نظروں کی تصویروں میں خود کو کوج رہے تھے یوں ہی دفاہتن یوں ہی دفاہتن کریمو کی آواز جو آئی سب پر سکتہ تاری ہوئی کہ اب کی ہم میں کیسے ان کو تو مرے ہوئے عرصہ بیٹ گئے پر ایک بات سمجھنے آئی کہ یہ جو ٹیپ ریکارڈر ابھی اسی کیسٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ تو ابھی ہوت ڈال کے گہتے کی لال بخش پانوالے کی دکان پر چائے دے کر آتا ہوں پر کوئی ریل نہ بدلے اور مکیش کی آواز نے سارنگا کے بیتر جانکا تو دانے بھی ساتھی ٹھوٹ گرے اور غفور کے چہرے پر دکھی جالل آڑی ترچھی لکیر کی صورت اور سماوال کا دعا پہن کر برخود جینے کے احساس کو لے کر جاگ رہا ہے برخود جینے کے بیتر